جوالا مکھی کے پورانا بازار میں مشہور لزیز سگوت کا سواد دور دور کے پردیشوں تک فیلہ ہوا ہے کئی راجیوں میں اسے بطور اپہار بھی بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ دیوالی کے بعد بھائی دوچ کے دن بہنیں اپنے بھائیوں کی لمبی عمر کی کام نہ کرتی ہیں اور ان کو سگوت کا لزیز اپہار بطور سوگات بھیج کرتی ہیں جوالا مکھی کے پورانا بازار میں لگ بھگ ساٹھ ورشوں سے ایک دکان پر سگوت بنائی جاتی ہے جو کی کھانے میں بہت ہی لزیز ہوتی ہے اسے دیپا والی سے دس دن پہلے بنانا تیار کیا جاتا ہے اور بھائی دوچ تک اس کے بکری دن رات ہوتی ہے اسے میدے سے بنایا جاتا ہے اور کافی گھنٹوں کی محنت سے اسے گھی میں تل کر تیار کیا جاتا ہے جوالا مکھی میں شام کاکے کے دکان کے مشہور سگوت کھانے والا بار بار اسے کھانے کی اچھا رکھتا ہے یہ لزیز مٹھائی بڑی مٹھی کے طرح دکھنے والی سگوت کچھ دنوں تک خراب بھی نہیں ہوتی ہے اور اسے کھانے میں الگ ہی مزہ آتا ہے دکان کے مالک شام کاکا بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جی کے سمیں سے اسے بنایا جا رہا ہے اس کے بعد پتا جی اسے تیار کرتے تھے پھر اس کو بنانے کی کلا انہوں نے بھی سیکھ لی اب پرتی ورش دیوالی سے کچھ دن پہلے ہی اسے بنایا جاتا ہے اور بھائی دودھ سے پہلے تک اس کی ایڈوانس بکنگ رہتی ہے بہنے اپنے بھائیوں کو دینے کے لیے اسے کلو کے بھاو سے خریدتی ہیں اس کو خریدنے کے لیے دکان میں ہمیشہ بھیڑ لگی رہتی ہے خریدنے والے انہیں دیش ووی دیشوں تک بھی بھیجتے ہیں ہیمانچل پنجاب دلی تک اسے بھیجا جاتا ہے سگوت دو سو پچاس روپے پرتی کلو کے حساب سے بکتی ہے اور پچیس روپے پرتی پیس سانے گرہنی پریانکا شرما نے بتایا کہ بہنے اپنے بھائیوں کی لمبی عمر کی کامنا کے ساتھ سگوت بطور اپھار بھینٹ کرتی ہیں اور یہ کھانے میں بہت ہی لذیز ہوتی ہے سانے کلدیپ نے بتایا کہ ان کے دیمان بہت ادھک رہتی ہے اور ایک سبتہ پہلے اس کے ایڈوانس بکنگ کروانے پڑتی ہے تب ہی مل پاتی ہے آنیتہ کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا ہے جیسے جیسے اس کی بکری بڑھ رہی ہے کئی لوگوں کو دکان سے کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑ رہا ہے اور یہ سوڑو تو ہماری جو ہے سارے ہمارچل میں پنجاب میں جاتی ہے اور جو ہمارچل کے بہنیں جو پنجاب میں رہتی ہیں ان کے پاس بھی پولیٹی ہیں نمشتہ جیسے سب ہی بہنوں کو بھئی ادوز کی بہت 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 مبارکیں یہ ہمارے کھاکہ بھائی نام زندل کی کی سب سے مزہور دکان ہے جو عرب اکھی کی یہاں سب سے اچھی سبوتیں ملتی ہیں جو بہنیں اپنے بھائیوں کو بھئی ادوز کی پر پر دیتی ہیں اور ان کی منگر کی تامنا کرتے ہیں میں جوالا مخی کا سثانی نواز کی ہم ہر سال اسی دکان سے سبوتیں جو ہیں ہر بھائی یا دوز کیلئے لیتے ہیں اور ادواز بھکی کروانے ہی پتی ہے یہاں پہ کمسکہ ہم حتہ 10 دنے بھکی کروانے ہی پتی ہے تب ہم ملتی ہیں انہیں تھا تو یہاں رکھنا نہیں ملتا مال ان کو ادھر بنا ادھر ختم ادھر بنا ادھر کھتی ہے لائف ٹائمز ٹی وی کے لیے جوالا مکی سے رینا شرما کے ریپورٹ لائف ٹائمز ٹی وی کے ساتھ سیاست کی مندی is brought to you by گویل موٹرز خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے لائف ٹائمز ٹی وی کے فیس بک چینل کو فالو اور لائک کریں